بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوریڈرہ میں آج میں آپ لوگوں کو یہ آپ کے سامنے آپ لوگ دیکھ رہی ہیں ایسے کرد لگانا کس طریقے سے آپ لوگ یہ کرد لگا سکتے ہیں یہ سارا کچھ آج میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں کوریڈرہ نائن کے اندر کوریڈرہ نائن کے اندر ہم یہ کرد لگانا سیکھیں گے اور اس کو کیسے کلر دینا ہے کیسے ہم لوگوں نے اس کو کرد کرنا ہے یہ سارا کچھ آج ہم سکھنے والے ہیں کوریڈرہ نائن کے اندر کارٹ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے یہ سارا کام ہونے والا ہے آپ لوگ ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آخر تک سمجھ جائے کہ یہ سٹیپس کیسے لیے جاتے ہیں اور کس طرح سے کام کیا جاتا ہے تو چلنے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کیسے کرنے والے ہیں دیکھیں یہ آپ لوگ کرد ٹول کو استعمال کیسے کریں گے یہ آج ہم یہاں پہ سکھیں گے میرے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈرائنگ ایریا ہے اس کے اوپر میں ڈبل کلک کر کے ایک ادت ریکٹینگل اس کے اندر لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ریکٹینگل اس کے اندر آ چکی ہے آپ مختلف قسم کے کروز کے لیے ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں سب سے پہلے میں لائن یہاں پہ لگاتا ہوں لائن کے لیے یہ آپ کے سامنے لائن ٹول فری ہینڈ ٹول سے بھی آپ لگا سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ نے لائن لگانی ہے وہاں پہ ایک دفعہ آپ کلک کیجئے کنٹرول کا بٹن پریس کرتے ہوئے ماؤس کو صرف آپ نے ڈریک کرنا ہے اور جہاں پہ لائن مکمل کرنی ہے وہاں پہ آپ نے بس جا کے کلک کر دینا ہے تو یہ لائن آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ لائن مکمل ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب آپ نے یہاں پہ شیپ ٹول کو جوز کرنا ہے آپ لوگ ایف ٹین بھی پریس کر سکتے ہیں شیپ ٹول کے اوپر آ جائیے اور کسی ایک جگہ پہ لائن پہ جا کے کلک کر دیجئے ایک نوڈ بن جائے گی اور اوپر آپ دیکھیں گے اوپر کچھ آپشنز آ جائیں گی یعنی شیپ ٹول کی آپشنز آ جائیں گی تو آپ نے یہاں پہ یہ والا جو آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جس کے اوپر یہ ایسے ہیڈل سے بنے رہے ہیں جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ مزید دو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ڈاٹ لگ جائیں گے اندر کی طرف تو ان ڈاٹ کو پکڑ کے آپ جب نیچے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس میں ہینڈل آ رہا ہے آپ اس کو ہینڈل کی مدد سے نیچے کر سکتے ہیں جیسے کرنا چاہے یا اوپر کرنا چاہے اوپر کر سکتے ہیں آپ جیسی سیٹنگ چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں فرض کریں اور یہ والا ہینڈل پکڑ کے آپ نے نیچے کر دینا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہینڈل آپ نے نیچے کر دیا یہ نیچے آ چکا ہے اور اس کو پک ٹول سے پک کر لیں تو یہ دیکھیں یہ شیپ آپ لوگوں نے بنا لی ہے اب کنٹرول کا بٹن ٹریس کرتے ہوئے نیچے لیفٹ کلک سے اس کو لاتے ہوئے یہاں پہ آپ نے اس کی ایک کاپی کر دیجئے رائٹ کلک کر کے اور کنٹرول آر پریس کر کے ایک اور کاپی کر لیجئے اب آپ کے سامنے دیکھیں یہ تین لیئرز آ چکی ہیں یہاں پہ شیپ ٹیپ ٹو سے اس کو قریب کر لیتے ہیں اندر والی لائن کو سینٹر والی لائن کو ہم پک ٹول سے سلیکٹ کرتے ہوئے شیپ ٹول کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ کنٹرول کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس کو تھوڑا اوپر کی طرف کرتے ہیں تاکہ سیدھا سیدھا یہ اوپر جائے ٹھیک ہے اور ادھر سے بھی یہی کام کرتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ جبکہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم پکڑتے ہیں اور بے الکل اس کو جا کے اوپر والی لائن کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور ادھر سے ہم اور یہ جو اوپر والی لائن ہے اس کو ادھر سے ادھر ساتھ ملا دیتے ہیں اس طریقے سے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کر لیا ہے آپ کو جیسا بھی سٹیکچر چاہیے جس طرح کبھی آپ کو شیڈ لگانے ہیں وہ آپ اس کے مطابق آپ لوگ کام کر سکتے ہیں اب میں اس سارے کے سارے آبجیکٹ کو سلیک کر رہا ہوں اس ریکٹینگل سمیت دیکھیں سارے کو سلیک کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے اوپر سے ٹرم کی کمان کو عیوز کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ کنٹرول کے پریس کیا ٹھیک ہے اور یہ یہاں سے باہر سے لائن کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اس لائن کو بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ساری جو لائنیں باہر تھیں میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں اب یہ حصہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس موجود ہے میں نے اس لائن پہ کلک کیا یہ دیکھیں اور اس کو میں نے بیلو کردر دے دیا ہے اور میں نے اس لائن کے اوپر کلک کیا اوپر والی پہ اور میں نے اس کو ییلو کا نظر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک قضرت آپ کے سامنے ایسے کرب کیار کر لیا ہے اور اس کو کنٹرول جی کے ساتھ گروپ کرتے ہوئے اب میں اس کے اندر اس کو لے آتا ہوں اس کو کلک کریں شفٹ کے ساتھ یہ دبائیں اس کے اوپر اور اس کو سی ای پریس کر دیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں لے آیا ہوں یہاں پہ کیونکہ اس کا بھی قضر وہی تھا بلو تو ہم تھوڑا کلر چینج کر دیتے ہیں یہاں پہ کیسے تو ہماری بیگرانڈ کا کلر چینج کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر یہ آپ کے سامنے اس کرب کو بھی بچ میں ڈال دیا ہے تو جیسے ہی بھی کرب آپ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ایزی دی جہاں پہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ صرف آپ لوگ ٹرم کمانڈ کے ذریعے آپ اس کو آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو جس آپ کو بیس بنانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طریقے سے آپ اس تمام کی تمام پروسیس کو کرتے ہوئے کیسے آپ لوگ یہ کرب کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ یہ ڈیزائنز کر سکتے ہیں کرب کو تو اس وڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام وڈیوز بروقت مل سکیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ بروقت مل سکتے ہیں بروقت مل سکتے ہیں بروقت مل سکتے ہیں بروقت مل سکتے ہیں